السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصنف تارک عزیز لوگ سوچتے ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے لوگ سوچتے ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے کیونکہ تم ہمیشہ خوش رہتے ہو یا خوش ہوتے ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم خوش ہو تمہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خوش کر رہے ہو تم خوش ہو لوگ سوچتے ہیں تمہارے پاس سب کچھ ہے کیونکہ تم ہمیشہ سب کو خوش کرتے ہو یا خوش رہتے ہو تم خوش لگتے ہو خوشی محسوس کرتے ہو یا دوسروں کو ہساتے ہو لیکن لوگ یہ نہیں جانتے لوگ یہ نہیں جانتے کہ تمہاری آنکھوں میں بہت سے آسو ہے جب تم مسکراتے ہو لوگ نہیں جانتے لوگ یہ نہیں جانتے کہ تم کتنا درد برداشت کر رہے ہو جب تم مسکراتے ہو تم خوش لگتے ہو خوش نظر آتے ہو کیونکہ تم سوچتے ہو تمہاری سوچ ہے the entire bad thing coming from your own hands جتنی بھی مسیبتیں تکلیفیں آتی ہیں وہ خود تمہاری وجہ سے آتی ہیں what did you do in past مسٹر تارک آپ نے ایسا کیا کیا ماضی میں مسٹر تارک now you are facing in the present now you are facing in present آپ نے ایسا کیا کیا ماضی میں تارک کہ اب تک آپ حال میں اسے بھکت رہے ہو یا اس کا سامنا کر رہے ہو حال میں جو آپ نے ماضی میں کیا اس کو حال میں بھکت رہے ہو ایسا کیا کیا people think you are the happiest person in the world لوگ سوچتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے خوش رہنے والے انسان ہو but people don't know you have a lot of pain in your eyes لوگ نہیں جانتے کہ تمہاری آنکھوں میں کتنے آسو ہے you look like happy when you smile جب تم مسکراتے ہو people don't know لوگ نہیں جانتے people don't know you have to bear a lot of pain کہ تمہیں بہت صدرد برداشت کرنا پڑتا ہے just to smile صرف مسکرانے کے لئے so I hope you enjoy this poem written by Tariq at 23 2013 Allah حافظ take care hasta la vista ہی